بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اسیمبلی ہلکا مینڈر کے ان بوٹران کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے حالیہ اسیمبلی الیکشن کے دوران میرا برپور ساتھ دیا اس مہم کے دوران میرے نوجوان ساتھیوں نے بلا شبہ ہراول دستے میں رہ کر انتھاک محنت کی میں اور میرے ساتھی اپنی آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل کے پیغام کے ساتھ میدان میں اترے تھے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ہلکے کے ووٹران تک پہنچنے کے لیے وقت بہت کم تھا تین ہفتوں کے دوران گرگر پہنچنا تو درکنار محلوں بستیوں حتیٰ کے نصف کے قریب گاؤں تک بھی ہم نہیں پہنچ سکے جس کا مجھے ملال ہے جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا ایک آدھ کو چھوڑ کر ان سب کا مشترکہ مشن ہمیں شکست سے دوچار کرنا تھا آپ نے دیکھا ہوگا وہ یقجا ہو کر نہ صرف یقصہ حکمت عملی کے تحت کیمپین کر رہے تھے بلکہ ان کے الیکشن کے اخراجات بھی ایک ہی بٹوے میں سے نکر رہے تھے وہ مجھے نہیں آپ کے بچوں کے مستقبل کو شکست دینا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے کہیں ذات برادری تو کہیں مذہب کا نام استعمال کیا کچھ بہروپی ہے تو الیکشن کے ذریعے امت رسول کو یقجا کرنے کا دعویٰ کرتے رہے اور اس مقصد کے لیے اپنی بے پردہ خواتین کو دن رات لوگوں کے گھروں میں بھیجتے رہے ان کے نزدیک ایمان کی حفاظت صرف وہی لوگ کر پائے جنہوں نے انہیں ووٹ ڈالا کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے خلاف برسر پیکار تھے جن کی پیدائش کا مقصد ہی ہر الیکشن میں حصہ لینا اور آپ کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کرنا رہا ہے کچھ لوگوں کو تو آپ نے حقیر رقم کے عوض وابستگیاں تبدیل کرتے بھی دیکھا ہوگا شاید انہی کے لیے کسی نے کہا ہے قوم فروختند وچے ارزم فروختند مجھے فکر ہے کہ میرے ساتھیوں اور نوجوانوں نے اپنی انفرادی اور اجتماعی ہمیت غیرت عزت نفس اصولی موقف اور نسبل این کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ ہونے دیا مجھے احساس ہے کہ ہمارے سادہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس تحسالی ٹولے کے دام میں صرف اس وجہ سے آگئی کہ گزشتہ پانچ برس کے دوران جب ہم ایسٹی درجہ کے حصول کے لیے مصروف عمل رہے میدان خالی دیکھ کر یہ لوگوں کو گمراکن پرپاگنڈا کا شکار بنا کر ان سے تعاون کا حلف لیتے رہے ایسے لوگوں کے اندر احساس زیاں اور پشتاوا جلد یا بدیر آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا کا موجب بنا کرتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے رضاکار اپنا مشن جاری رکھیں گے اور ہمارے کاروان کی طاقت میں روز اضافہ ہوگا اس موقع پر میں پیر پنچال خطہ کے دیگر اسیمبلی حلقوں کے ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی لیکن گمراکن مہیم کا شکار عوام بخبر ہوں اور میں ان سے امید کرتا ہوں کہ ان کے اندر بھی اپنی ذمہ داری کا احساس بہدار ہوگا آئیے ہم ایک بہتر مستقبل کا آغاز آجی سے کریں میں اس موقع پر یہ بھی امید کرتا ہوں کہ دوسرے علاقوں کے ساتھ ساتھ آئندہ حکومت پیر پنچال کے پہاڑی گجر اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی انصاف کرے گی بہت شکریہ